اسلام علیکم ہو جاؤ آپ کو یہ سب کچھ خود سے بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے بالکل میں سٹارٹنگ سے آپ کو سکریک سے سب چیزیں بتا رہا ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آرٹیکل پبلش کرنا دیکھا اب اس میں میں نے آپ کو یوریل اپٹیمائزیشن پرما لنک سٹکچر کے بارے میں بتایا ہیڈر اپٹیمائزیشن کے بارے میں بتایا اب اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی کو فردر آگے لے کے چلیں گے فلحال میں وہ کام کر رہا ہوں جو آپ کا ہر آرٹیکل کے ساتھ ہر پیج کے ساتھ پرپورم کرنا پڑے گا جو بھی آپ نیا کانٹینٹ پبلش کرو گے اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں پرپورم کرنی پڑتی ہیں اس میں صرف پرما لنک والا ایک سائٹ وائیڈ فیکٹر تھا جو پوری سائٹ پر اپٹھا اپلائی ہوتا ہے ورنہ باقی چیزیں وہ تھیں جو آپ کے ہر کانٹینٹ پر ہر آرٹیکل پیج پوست پر الگ الگ آپ کو پرپورم کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے انٹرنل ایک سنیگل لنک و سanı میجیز آل ٹیکس ہے یہ کیا چیز ہیں ایمیجز آل ٹیکسٹ آل ٹیکسٹ آل ٹیبیوٹس ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے سو لےٹس گو بیک تو آرٹیکل یہ آپ کے باس آرٹیکل ہے جہاں میں نے آرٹیکل پولیش ہو گیا ٹائٹل لنک ہم نے کر دیا پرما لنک بھی کر دیا اب آرٹیکل کے اندر میڈیا بھی تو ہوتا ہے ایمیجز ہوں گے کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے تو سبوز ایمیج ہی سامنے آئیڈ کرنے اب یہاں پہ سواد ویلی جو ہے اگر اس کا ایمیج آئیڈ کرنا ہے اور ایک مجھے مین ایمیج بھی آئیڈ کرنا پڑے گا جو میرے آرٹیکل میں میں تب مین شو ہو رہا ہوگا جس طرح سے اگر یہ ایک ویب سائٹ ہے اور اس کے میں ٹریول میں جاتا ہوں یا بلوگ سیکشن میں میں جاتا ہوں اور اس کو اوپن کرتا سب دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو آرٹیکلز کا quick view شو ہو رہا ہوگا جہاں پہ اس کا ایمیج اور کچھ ٹیکس لکھا ہوگا اور مجھے اچھا لگے گا تو میں کلک کر کے اس پورے آرٹیکل کو اوپن کر لوں گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک آرٹیکل ہے اس کا ٹائٹل اور اس کا تھوڑی سی شورٹ ڈسکرپشن ہے اور ساتھ اس کا ایمیج لگا ہے اور اگر مجھے اس آرٹیکل کو فردہ ریڈ کرنا ہے تو مجھے اس پہ کلک کر کے اس کو آپ کے پاس اوپن کرنا پڑے گا اور میں اس کے ہاں پڑھ سکتا آرٹیکل کو اس میں پڑھ سکتا ہوں آپ کے پاس باقی آرٹیکلز بھی نظر آرہی ہیں ان کے بے ٹی اٹھوٹ ایمیج نظر ڈسکرپشن کروں میں آرہا ہے اگر آپ نے اس کے nhا اپنے پڑھنا ہے تو کلک کر کے اوپن کرنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا یہ جو ایمیج نظر آرہnee نا آپ کو ان کو بولتے ہیں فیچرڈ ایمیج جو آرٹیکل کا مین ایمیج ہوتا ہے جو اس کا مین فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کو فیس ہی والا ایڈ کرنا بھی سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ within the article اور ایمیجز بھی ہوتے ہیں multiple ایمیجز ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کرنا دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی اپٹیمائزیشن بگرہ کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ایمیج ایڈ کرنا تو یہاں پہ اگر میں یہ پرما لنک بھلا بند کر دیتا ہوں اور تو یہاں پہ اگر میں واپس اپنے article میں آتا ہوں اور میں سب سے پہلے فیچرڈ ایمیج کی بات کروں جو مین ایمیج ہے جس طرح سے یہ ایمیجز شو ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کہاں سے وہ ایمیج ایڈ کرتے ہو یہ آپ کا article ہے اس میں آپ اگر اپنے رائٹ سائیڈ بار پہ دیکھو تو یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہ آپ کے پاس سیٹ فیچرڈ ایمیج کا اپشن آ رہا ہے فیچرڈ ایمیج کے نیچے یہاں پہ آپ اپنا فیچرڈ ایمیج سیٹ کرتے ہو جو آپ کا اس طرح کا اپیئر ہوگا اس طرح کا تو اس کے لیے آپ کو ایمیج چاہیے تو ایمیج آپ اگر کوئی سٹاک پوٹر یوز کر رہے ہیں پھر تو فائن ہے کلائنٹ پروائیڈ کر رہا ہے پھر بھی فائن ہے اپنی سٹاک پوٹر رینج کی ہیں پھر بھی فائن ہے اپنی بنائی ہوئی ہے پھر بھی فائن ہے لیکن اگر آپ کو ویب پہ چاہیے تو وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ کپی ریٹس بھی آ سکتے ہیں اس کے اوپر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو گوگل سے ایمیج چاہیے میں گوگل سے ایمیج لینے کا بھی بھی بتا دیتا ہوں پولیکر سے دینے کا بھی بتا دیتا ہوں رویلیٹی فری ایمیجز ویسے جو ویب سے ایویلیبل ہوتے ہیں میں ان کا بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ایمیج لین جس پہ کل کو آپ کو کلیم نہ آئے سو یہاں پہ اگر میرا جو مین کی ورڈ ہے places to visit travel in پاکستان اس کو میں کاپی کروں اور گوگل پہ آکے پیسٹ کروں یہاں پہ تو آپ کے سامنے یہ آپ کے نارمل ریزرٹس آگئے اور پھر آپ کے پاس all کے ساتھ یہ ایمیجز کا سیکشن آ رہا ہے آپ ایمیجز پہ کلک کریں تو آپ کے پاس اس کے related ایمیجز آ جائیں گے یہ کئی ایمیجز ہیں جو آپ کے places to travel in پاکستان کے بارے میں ہیں اور یہ different sites سے آ رہے ہیں دیکھیں ہر ایمیج کسی نے کسی site سے آ رہا ہے directly google ایمیجز کے اندر ایمیج اپلوڈ نہیں ہوتا وہ کسی نے کسی site کے تھوڑ آ رہا ہوتا ہے تو کسی نے کسی site پہ یہ ایمیجز یوز ہو اب ان میں کوئی ایمیجز اٹھا لوں اور اس پہ یوز کر لوں تو کل کو وہ کلیم کی تو کر سکتا ہے کہ میرا ایمیج ہے میرے copyrights تھے اور اس نے یوز کر لی ہے تو ایمیج کیسے یوز کرنا ہے اگر google سے رہنا ہو آپ کے پاس یہیں پہ یہ settings اور tools کے دو options آ رہے ہیں ایک میں نے یہ type کیا all کے ساتھ ایمیجز میں آیا اور اسی کے بالکل سامنے یہ settings اور tools کا option آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو tools کا option ہے اس پہ کرنا ہے click tools کے option پہ click کرنے کے بعد یہ size کا option آ رہا ہے color کا option آ رہا ہے type آ رہا ہے time آ رہا ہے usage rights کا option آ رہا ہے یہ جو usage rights کرنا آپ نے اس option پہ کرنا ہے click اب یہاں بھی آپ کے پاس option آ رہا ہے all creative common license commercial and other license تو اگر آپ یہاں پہ creative common license پہ click کریں تو یہاں پہ وہ images آ جائیں گے یہاں پہ most probably آپ پہ execution کو وہ claim نہیں آئے گا اور آپ کے پاس یہ available to reuse ہے available آپ کے پاس ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ multiple images ہیں آپ یہاں پہ جو آپ کو image اچھا لگے آپ use کر سکتے ہیں for example میں کہتا ہوں جی مجھے یہ image use کرنا ہے open کروں گا یہ wiki media کے اپر link wiki media پہ یہ والا image پڑھا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پہ save as کرتا ہوں اور میرے پاس یہ save ہو جائے گا اب save کرتے ہوئے یہ دیکھیں پاکستان monument yh.s.jpg ہمیشہ چلیں save کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ میں downloads میں اس کو save کرتا ہوں یہ میرے پاس save ہو گیا اب اس کو میں یہاں سے click کر کے show in folder کرتا ہوں میرے پاس folder میں یہ show ہو جائے گا اب image کو اگر seo point کو اس سے image کر رہے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ image کو properly rename کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کا image بھی ان images کی searches میں آئے تو آپ نے image کو properly rename کرنا ہے اب image کی seo کی بات آتی ہے اگر image آپ خود upload کر رہے ہو دیکھتا ہوتا ہے نا پہلے سے کسی کی سائٹ ہے پہلے سے upload ہوئے میں ایک یہ ہے کہ image آپ upload کر رہے ہو فیکٹرز اپنے mind میں رکھیں پہلا فیکٹرز seo کا ہے کہ آپ نے image کو properly rename کرنا ہے camera image 1.jpg 2.jpg یا 100 d789 وہ جو ڈیس کے ساتھ camera images ہوتے ہیں تو ایسے اٹھا کے upload نہیں کر دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا image google image searches میں آئے اور آپ کو advantage بھی دے seo وائز تو آپ نے اپنے image کو properly rename کرنا ہے اور rename کرتے ہوئے اپنا keyword اس میں adjust کرنا ہے means کے اس image کو یہ میرا main image ہے میرے main article کا title یہ 20 best places to visit in 2020 تو میں کہتا ہوں یہ میرا best places to visit in Pakistan اس کے related article ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرا best places to visit to travel in Pakistan اس کے related میرا image ہے تو میں اس کو copy کرتا ہوں تو یہاں پہ آکے میں اس کو rename کرتا ہوں image rename یہاں پہ میں اس کو replace کرتا ہوں گا best places to travel in Pakistan اب میرا keyword places to travel in Pakistan وہ بھی اس کے اندر آرہے اور ساتھ best لگ گیا اب ایک phrase ہے اور phrase کے اندر ہی جو نا میرا main keyword بھی use ہو رہے تو ضروری نہیں کہ keyword ہی صرف آپ کا نام ہو جو بھی آپ phrase use کر رہے اس کے اندر keyword ہو تو best ہو جاتا میں یہ use کر دوں گا stop word جو in ہے وہ میں نکال دوں گا stop word کیا ہوتے ہیں میں already explain کر سکر بیس کے بعد space use ہو ہی ہے اس کو read کر تا percentage اگر آپ ایسی rename کر کے چھوڑ دیں گے جب google read کرے گا best percentage places percentage to travel percentage پاکستان اس طرح سے وہ کرے گا میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ google as space ہی consider کر ے جس طرح سے permalink میں ہم لوگ نے slug کو dash dash form میں ہمارا آتا ہے slug جو آپ کے پاس یہاں پہ available ہے یہ دیکھیں slug ہمارا تھا places to travel in pakistan dash 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 کے format میں اور اس کو google as space consider کرے گا تو ہم لوگ بھی یہاں پہ as space مطلب اس friendly format یہ ہے تو ہم dash کے ساتھ replace کر دیا کر اس طرح سے proper rename کر رینیم کرتے ہوئے جو wording use کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا keyword بھی adjust ہو جائے ہر ایک کے اندر keyword adjust نہ ہو آپ نے 10 images use ki ہیں اپنے article میں 10 کے 10 کے اندر آپ کا keyword adjust store ہے ایک میرے کم اس کم لاز گئے لیکن rename سب کو کرنا ہے کوئی بھی آپ نے one jpg اس style میں کوئی اپلوڈ نہیں کرنا تو یہ آپ نے ایک بات دوسری بات image کو png کے اندر اپلوڈ نہیں کرنا png image کا size ہمیشہ بڑھا ہوتا ہے اور png image آپ صرف سنکھرنائز ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ png use کرنا ہے جہاں پہ آپ کو transparent background چاہیے اگر آپ کو transparent background نہیں چاہیے تو پھر آپ لوگوں نے png image use نہیں کرنا وہ size میں بہت بڑھا ہوتا ہے آپ نے jpg میں convert کر دینا پھر اس use کرنا یہ image jpg میں اور 110 kb کا image ہے میں آپ example دیتا ہوں اور میں convert کس size میں چلا جائے گا یہ image ہے میں کھرتا ہوں open آپ paint open کر لیں کھیں open کر لیں save as کریں اور اس کو png convert کریں یہ image open ہو گیا میں اس کو file میں جاتا ہوں export save as کریں گے windows میں آپ کے پاس option آجائے گا export کرتے ہوئے یہاں پہ اس کو select کر لیتا ہوں png and میں اس کو کر دیتا ہوں download میں save یہ آپ کا same place پہ save ہوا ہے دیکھیں یہ آپ jpg 110 kb image یہ دوسرا جو آپ نے کیا ہے png میں convert کر png image 878 kb 110 kb سے 878 kb پہ بات پہنچ گئی ہے 8 times سے زیادہ بڑا image ہو گیا تو reason کی ہے quality اس کی بھی وہ ہی ہے میں png use کر وں تو آپ side speed ہے اس پر images بہت زیادہ بری طرح effect باز میں speed optimization کی باری آئے پہلے سی اگر آپ control میں آ تو آپ اچھی measures لے کے چلے ہو وہ آپ ultimately next آگے جا کے فائدہ ہوگا so میں یہاں پہ اگر اس image کو upload اپلوڈ کرتا ہوں set featured image upload files select files اور یہاں پہ jpg image اس کو میں neslekt کیا اور open کر دی اچھا یہاں پہ میں نے to upload کر دی ہے اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک اور practice آپ کو بتاتا ایک تو میں نے png سے jpg convert کرنا ہے اگر مجھے transparent background required نہیں ہے دوسرا image کو upload کرنے سے پہلے نہ مزید compress کر لینا اس level تک کہ وہ compress بھی ہو جائے لیکن quality بھی خراب نہ ہو وہ کیسے ہوتا ہے آپ لوگ different compression tools ہیں میں بتاتا ہوں tinypng com پہ tinypng dot com پہ آئیں اور اگر آپ image upload کر رہے تو image آپ finalize ہے آپ upload ہونے والا ہے اس کو upload کرنے سے پہلے tinypng میں ایک بار صرف اپ load کر کے اس کو compress کر لیں وہ compression اس level تک کرے گا کہ آپ کی picture quality خراب نہ ہو اور اس کے بعد پر رہے تو یہ 110 kb ہے اس سے بھی چھوٹا image ہو جائے گا اس میں سے 58 kb پہ چلا جائے گا یہ kb بہت زیادہ matter کرتی ہیں جب آپ ویب site speed کی باری آتی ہے کیونکہ آپ کی page کے اوپر کتنی images ہے text HTML ہے CSS ہے اس ساری مل کے پیج کا پورا size بن رہا ہے جتنا light ہو گ اتنا جلدی آپ لوگ آپ کی site open ہوا کرے گی آپ کی speed اچھی ہوگی اپنی png کلک کریں گے آپ اپلوڈ کریں گے image jpg ہے اپن کیا 10.1 kb image کمپریس کر رہا جیسے اپلوڈ کیا آتومیٹی کمپریس سٹارٹ ہو جائے اور یہ مجھے کمپریس کر کے اس کا ایک size دے گا جو اس میں مجھے 50% 60% 40% saving کر کے دے گا اور اس میں quality بھی آپ کی image کی خراب نہیں ہو لیول تک آپ کمپریشن کریں یہ دیکھیں 3% کمپریشن یہ means کہ فولی کمپریس ہے جس لیول تک ہونا چیئے تھا ہے 30 40 50 60 70 80 پرسن تک بھی آپ کمپریشن کر کے دے گا اب اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کہ 3% save 10% 20% 30% جتنا بھی save وہ آپ اس کو لے کے آگے چلیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے اپلوڈ کرنا ہے یہ ایک 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 اپلوڈ ہو چکا ہو ہے 800 by 30 pixel اپ کی ڈیمینشن ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ آپ کی website کے لیے مطلب آپ کی article کے لیے کون سی ڈیمینشن زیادہ proper کام کر رہی ہیں اور کس ڈیمینشن میں آپ کی بگر ہونے چاہیے اپلوڈ کریں اپلوڈ کریں جتنی required بڑا اپلوڈ کریں کہ سائز بڑا ہو جائے گا automatically speak perfect ہوگا تو یہ اپلوڈ ہو گیا اب اس میں دیکھیں یہاں پہ لکھا رہا ہے alternative text title اس نے وہی پک کر لیا جو میں نے اس کا نام رکھا تھا alt text اس کا مطلب ہے alternative text ٹھیک ہے till date اب بھی تک google کے پاس کوئی ایسا tool نہیں ہے کوئی ایسی میئر نہیں ہے کہ وہ آپ کے image کو read کر سکتا google اب تک آج کی read تک آپ کی image کو read نہیں کر سکتا future میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی technology اور improvements ہو رہی ہیں جس طرح updates آ رہی ہیں لیکن ابھی تک image کو read نہیں کر پاتا google so ہمیں اپنے image کا alternative text دینا پڑتا ہے google کو بتانا پڑتا ہے what this image is all about اس سے google کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ image ہے کیا رینکنگ ہے ساتھ ساتھ اس کا ہمارے article sq کے اندر بھی بڑا effect ہوتا ہے کیونکہ google جب کسی article کو کسی content کو دیکھتا ہے تو image لگے ہوتے ہیں اس image کا alternative text ہے اس کو read کرتا ہے اور پھر اگر آپ نے relevant words use کی ہے تو وہ بھی relevancy آپ کے ٹاپک کے ساتھ بن جاتی ہے جتنے بھی images ہمارے لگیں سب کا alternative text دینا ضروری ہے لیکن ہر ایک کے اندر keyword ہونا ضروری نہیں ہے سوا ت ویلی گیا تو ایسا نہیں کروں کہ relevant words وہ پہ add کر اگر اگر وہ ہے best places to travel in Pakistan میں لکھ دوں گا 20 best places to travel in Pakistan جی اس بارے میں image لگا رہا رہا ہے کیونکہ میرا main featured image ہے اس article کے بارے میں یہ جو آپ alternative text ہوتا ہے اس میں کوئی dash لگتی spaces کے ساتھ normal text ہوتا ہے جب google image پہ یہ text دیا ہے اس کو read کر پتا چلے گا کہ image کس چیز کے بارے میں ہے ٹھیک ہے میں اپنا use کیا title اور اس کے اندر میرا places to travel in Pakistan میرا main keyword بڑے وہ اس کے اندر آ رہے یہ پہ stop word abuse نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد آپ set featured image اس پہ کریں گے click اور image add ہو جائے گا اب یہاں پہ چیزے آ رہی ہیں caption کیا ہوتی ہے آپ لوگ نے صرف دیکھاؤ ہوتا ہے اس طرح سے caption میں explain کیا ہوتا کہ کون بندہ کہاں پہ کھڑا ہو ہے تاکہ لوگ identify کر سکیں تو وہ caption ہوتی ہے جو image کے ساتھ نظر آتی ہے alternative text alt text نظر نہیں آتا یہ backend چیز ہے یہ صرف google دیکھے گا search engine دیکھے گا یہ عام user کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو جو آپ image alt ہے یہ backend اور caption ہے جو front پہ آپ دکھانا چاہتے ہو description image کے yards کچھ کچھ روی ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ نے set image پہ کھلک کر دینا ہے image آپ aqui adjust ہو کے جائے آج جائے اپنے کسی anna image مجھے اپنے publish کرنے پہلے پیش کرنے جو اپنے article بنائے ہے وہ کس طرح کا look کھا آرہی ہے تا انکیٹیگرائزڈ آ رہا ہے میں نے سیلیکٹ نہیں کی بھی یہ امیج ہے میرا مین اب یہ دیکھیں امیج میرے تھیم کے اقارڈنگلی یہ امیج چھوٹا ہے تو اس امیج کی جو ویڈت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی تو میں اسی ساپ سے امیج اپلوڈ کروں گا یہ امیج آ گیا آپ کا اس کے بعد یہ آپ کے نیچے جو باڈی ٹیکسٹ ہے وہ آ رہا ہے اس میں جو ہیڈرز لگے میں وہ سب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ابھی تک آپ کا پریویو ہے اب اس کے بعد میں واپس جاتا ہوں تو ہم نے ابھی ابھی بات کی امیج آل ٹیگ کی جو آپ کے پاس اگر میں پریزنٹیشن میں واپس جاؤں سلائیڈ میں تو یہ جو آپ کے امیج آل ٹیگز یا ٹیکسٹ کی بات ہو رہی تھی ابھی ہم نے اس کو اکسپلین کیا امیج میں یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ گوگل ابھی تک امیج کو ریڈ نہیں کرتا تو اس میں ہمیں آلٹرنیٹیو ٹیکس دینا ضروری ہے اور اس میں کسی ایک امیج میں ہم اپنا مین کیورڈ بھی ارج کرتے ہیں تو تو کیورڈ ہی صرف آپ کا وہ آلٹرنیٹیو ٹیکس نہ ہو اب کوئی فریز جو بھی اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہو اس کے اندر بس کیورڈ یوز ہوا ہو تو میں نے کر دیا پیچڈ امیج میں زیادہ وہ ایزی تھا یوز کرنا وہ کر دیا اب اس کے علاوہ امیجز اور بھی تو یوز ہو سکتے ہیں جیسے یہ سوات ویلی ہے اس کو یوز کرنا ہے تو اب میں سوات ویلی کو لیتا ہوں گوگل میں نے بتا دیا کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں اب اگر مجھے گوگل کے علاوہ کہیں اور سے لینا ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل اوپشنز ہیں ان اوپشن میں سے ایک اوپشن یہ ہے کہ آپ گوگل پر جائیں اور ایک فلکر بھی ہے سائٹ وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سرچ کریں روائیلٹی روائیلٹی فری امیجز یہ آپ نے سرچ کرنا ہے یہ آپ کے پاس روائیلٹی فری امیجز جو پروائیڈ کر رہی ہیں سائٹس وہ آگئیں یہ پکسلز آ رہی ہے انسپلیش آ رہی ہے ڈیفرنٹ سائٹس ہیں جہاں پہ پکسلز آ رہی ہے جہاں پہ آپ کو روائیلٹی فری امیجز پروائیڈ کے جاتے ہیں جس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کسی پہ بھی آئے ہیں یہاں پہ سوات ویلی ہے میں سوات ویلی پہ لکھے کلک کرتا ہوں سرچ کرتا ہوں میں اور سوات ویلی کے رلیٹیڈ اگر کوئی امیجز یہاں پہ بھیلیبل ہے تو میں یوز کر لوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے یہ سارے روائیلٹی فری امیجز یہ ڈیفرنٹ سائٹس آپ کے پاس آئی ہیں اس سائٹ پہ آتا ہوں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں سوات ویلی آپ کے پاس سوات ویلی کے رلیٹیڈ امیجز آ جائیں گے یہ دیکھیں امیجز آ رہے ہیں یہ میں سے کوئی سا امیج بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ یہ امیج یوز کرنا ہے تو کلک کرتا ہوں یہ امیج آپ کے سامنے آ گیا اس میں یہ رکھیں ڈاؤنلوڈ فری اور یہاں ساتھ آپشن آ رہے ہیں سمال میڈیم لارج کس سائز میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے میڈیم سائز نائنٹین ٹوئنٹی بائی ایٹ اٹری تھی تو آپ نے اپنے جو اپنا آپ کی بلاغ یا نا جو آپ کا ارٹیکل جو آپ کی مین ویب سائٹ ہے اس کے لئے جو امیجز کے سائز ہیں جو مین آپ کے لینڈسکپ امیج بڑے امیجز ہیں وہ آپ لوگوں نے ایک بار دیکھ لینے کہ کون سا بیسٹ مہا پر سوٹ کر رہا ہے اور پھر آپ نے وہی فالو کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کوئی امیج بڑا نظر آ رہا ہے کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہے ہاں ٹیکسٹ کے لیفٹ پہ رائٹ پہ چھوٹے امیجز شو کروانے ہو تو وہ لگ بار میں آپ کو بھی اتا دوں گا یہ امیج میں نے اپلوڈ کی ہے اب اس کو میں شو ان فولڈر کر رہا ہوں تو یہ فیصل ارشد اور انسپلیش بگرہ یہ رکھا با رہا ہے اب یہ امیج ہے سوات ویلی کا تو میں سمپل اس کو بھی رینیم کروں گا یہاں پہ میں نے اس کو رینیم کیا ختم کیا سوات ویلی سوات ویلی میں اب میں ڈیش کروں گا یہ ہو گیا 451KB کا امیج ہے اور یہ امیج کا جو ڈائمنشن ہے 1920x883 ہے میرا نہیں خیال مجھ اتنا بڑا امیج ریکوائیڈ ہے تو آپ اس امیج کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں اس پر یہ سائٹ اور پھر اپلوڈ کریں تاکہ دوسری چیز ٹائنی پی این جی پہ آئیں اس کو اپلوڈ کریں اس کا سائز کم کریں اور پھر اپلوڈ کریں تو میں یہ چیزیں نہیں کر رہا بٹ میں نے یہ کر کے دکھا دی آپ کو اب آپ لوگ نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ ضروری ہیں یہ چیزیں سو میں اپنی ویب سیٹ پہ جاتا ہوں اور سوات ویلی کا مجھ امیج اپلوڈ کرنا ہے تو سوات ویلی کے بعد میں انٹر کرتا ہوں سوات ویلی کے بلبل نیچے امیج آئے گا اور اس کے بعد اس کا ٹیکس سٹارٹ ہوگا تو جس پلیس پہ ایڈ کرنا ہے اس پلیس پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ اوپر آپ دیکھیں پیرا گراف جہاں پہ آپ اپنے ہیڈرز اسائن کرتے رہے ہیں اس کے اوپر یہ ایڈ میڈیا کا آپشن آ رہا ہے اب اس پہ کلک کریں گے ایڈ میڈیا پہ گیا یہ میڈیا لائیبریری میں لے کے آیا ہے جہاں پہ پہلے سے جو اپلوڈڈ امیجز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ امیج میں نے جو اپلوڈ کیا تھا ریچڈ امیج یہ آپ کے پاس یہاں پڑا ہوا ہے اگر مجھے نیو امیج کرنا ہے تو میں اپلوڈ فائلز پہ جاؤں گا سیلیکٹ فائلز پہ جاؤں گا اور یہاں پہ یہ سوات ویلی امیج پڑا ہے اس کو اٹھا کے اوپن کرنوں گا تو یہ امیج آپ کا یہاں پہ اپلوڈ ہو کے آ جائے گا اب اس کا بھی آلٹرنیٹیو ٹیکس مجھے دینا ہے سوات ویلی سیمپل یہ بھی دے سکتا ہوں جو اس امیج کو اسکلین کریں تو یہ سوات ویلی کا امیج ہے تو سوات ویلی کے بارے بتا دوں گا اگر مجھے پتہ ہے اس لوکیشن کا اگزیکٹ تو میں سوات ویلی اور اس لوکیشن کا وہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں تو میں سوات ویلی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور کیپشن میں کچھ ریکوائیڈ ہے جو دے سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں پہ insert into the post کریں گے اور یہ آپ کے پاس ایڈ ہو کے آگیا اب بہت small image آ رہا ہے تو یہاں پہ click کریں اور اب جو اگر already uploaded image ہو تو اس کو edit کیسے کرتے ہیں تو آپ اس image پہ آئیں یہ pencil icon بناوا آ رہا ہے تو already uploaded image کو بھی ایسی ڈیل کرتے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے centralize کرنا ہے تو آپ یہ align center کر دیں center میں آ گیا یہ جو edit کرنا ہے اس کو تو یہ pencil icon اس پہ click کریں یہ آپ کا alternative text آ رہا ہے تو جو پہلے alternative text اپلوڈ کرتے ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اگر image already uploaded ہو تو اس کو اس pencil icon پہ click کر کے آپ ایسے edit کرتے ہوتے ہیں اور یہاں پہ alternative text آتا ہوتا ہے اب ہوا کیا ہے کہ یہ آپ کا display setting یا center ہم نے کر لیا ہوا ہے جو size ہے اس میں medium select ہوا ہے تو میں size پہ جا کے بولتا ہوں جی مجھے large یا full size image چاہیے جو image مجھے required ہے تو اگر مجھے full size چاہیے تو میں full size پہ click کروں گا and update پہ click کروں گا تو یہ جو اس کا exact size ہے نا full size image وہ میرے پاس یہاں پہ display ہو جائے گا تو یہ آپ نے image add کر دیا آپ اس image کو دیکھنا ہے یہ کیسا show ہو رہا ہے تو یہاں پہ preview پہ click کریں اور دوبارہ سے آپ کا یہ refresh ہوگا preview اور یہ آپ کا picture image ہے اور اس کے بعد یہ سوات ویلی کا image ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سوات ویلی کا image آگیا ہے اس image کا size ٹھیک ہے بلکہ بڑا ہے زیادہ یہ آپ کا 1000 by 600 ٹک کافی ہوگا سوات ویلی یہ آپ کے پاس نظر آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ images add کرتے ہو اور images کا alternative text لگانا ضروری ہے تو اس طرح جہاں جہاں image add کرنا آپ کر سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ image جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ text کے left پہ نظر آئے right پہ نظر آئے تو وہ بھی adjust کیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں یہ image ہے اس کو pick کریں اور یہاں سے align جو ہے آپ اس کو like left کرتے ہو اور image کا size آپ کو چھوٹا کرنا پڑے گا پھر آپ نے upload ہی چھوٹا image کرنا ہے اگر آپ نے align left یا right show کرنا ہے اگر آپ کو required size آپ کا 300x138 ہے تو پھر کس بجہ سے آپ نے 1920x883 کا image upload کیا ہے کیونکہ وہ image 400 plus kb میں چلا گیا ہے جو آپ کا 300x138 کا image ہی ہوتا اور اس کو آپ upload کرتے تو وہ image آپ کا hardly 10-15 kb کا ہونا تھا اس لئے جتنا required size ہے وہ ہی آپ نے upload کیا کرنا ہے تو آپ نے پہلے دے سوچ لینا ہے کہ آپ نے left align کرنا ہے right کرنا ہے تو بیسے بڑا image جیزہ show کروانا ہے تاکہ اسی size میں اس کو convert کر کے resize کر کے آپ upload کریں تو اگر مجھے اتنا شوکرمان ہے پھر اتنا image upload کرنا چاہئے تھا اور میں نے یہاں سے صرف align اس کو left کیا ہے تو یہ left نظر آ رہا ہے اب یہ کیسا نظر آئے گا آپ کو آپ preview پر کلک کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ align left میں کیسے نظر آئے گا align right میں کیسے نظر آئے گا اس طرح سے آپ adjustment کر سکتے ہیں تو یہ ایک additional چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی post کو proper design کر سکیں ٹھیک ہے تو ایسا کرنے کے بعد آپ کا جو images all tags والا part of a complete ہو جائے گا آپ اسی طرح سے باقی سارے images میں deal کرو گے caption لگانی ہوگی تو caption بھی ایسی لگے گی like is image پہ caption لگانی ہے تو کلک کریں edit کریں اور یہاں پہ caption میں like test caption یہ میں test لکھ کے update کرتا ہوں تو آپ کے image کے نیچے یہ test لکھا ہوا رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کا image لیا ہے اور اس کو source دینا ہے اس کا بتانا چاہتے ہو کہ image کہاں سے لیا گیا ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں suppose یہاں پہ مجھے بتانا ہے اس image کا اور میں اس image کو full size میں لے آتا ہوں مجھے full size image یہ چاہیے اور میں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ image میں نے کہاں سے پک کیا ہے تو تو یہ جو image ہے میرا وہ میں نے لیا ہے unsplash سے اور ڈبل ویور ویب سائٹ ہے کوئی بھی ہے بس آپ کو میں source لگانا بتا رہا ہوں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ image وہ کہاں سے لیا گیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس image کے نیچے caption میں ہی یہاں پہ لکھو source unsplash یہ لکھیں update تو آپ نے بتا دیا جی اس کا source ہے unsplash اب یہ کافی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ unsplash پہ لوگ کلک کریں اس کے سائٹ پہ بھی جا سکیں تاکہ اگر میں نے کسی کا image use کیا بھی ہے کل کو وہ بھی دیکھ لیتا ہے تو میں نے اس کو link دیا ہے تو مجھے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے image کیوں use کیا ہے تو آپ کیا کریں یہاں پہ copy کریں تو ایسے تو نے نے بولا ہوا ہے کہ فیصل ارشد جس نے یہ upload گیا ہے آپ اس کو shout out کر سکتے ہو یہ اس کا link بغیرہ دیا ہوا ہے بات میں کہا رہا ہوں کہ کسی ویب سٹ سے پک کیا ہے اور میں اس کو link دے رہا ہوں تو میں صرف link لگانا بتا رہا ہوں آپ اس کو دو فیصل ارشد کو یا unsplash پہ دو جیسے جس کو بھی دینا ہے لگانے کے method بتا رہا ہوں تو copy کرتا ہوں میں link جہاں سے image دیا ہے وہ اور یہ unsplash دیا ہے اس کو کروں گا میں پورے کو select اور select کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ option آ رہا ہے insert link کا آپ اس پہ کریں گے click یہ آپ کے پاس ایک box open ہوئا ہے یہاں پہ آپ کریں گے اپنا link paste جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس word کو click کرنے کے بعد جو link open ہو اور یہاں پہ یہ apply کا option آ رہا ہے آپ simple اس پہ کر دیں گے apply یہ آپ کا link لگ گیا ہے اب اگر میں آپ کو preview کر کے دکھاتا ہوں تو آپ نے ایک link لگا دی اب آپ کے پاس یہ latest preview ہے وہ نظر آئے گا اور اس میں جس طرح سے میں نے link لگایا ہے وہ link بھی لگا ہوا نظر آئے گا اور اسے click کرنے پہ unsplash site open بھی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے source is equal source to colon تو اس کے نیچے دیکھیں source colon unsplash آ رہا ہے unsplash پہ click کریں گے تو یہ آپ کو straight away unsplash والی website پہ لے جائے گا دیکھیں یہ آپ کو unsplash پہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے وہ picture آپ نے leave ہی ہے ایسے ہم لوگ source add کر سکتے ہیں اگر ہمیں sources دینے ہو ایسے ہمیں بتانا ہو تاکہ کل کو وہ بھی دیکھے تو کوئی issue نہ ہو لائے کچھ photographers کے بھی images add کیے جا سکتے ہیں لیکن پھر ان کی promotion ہو رہی ہے تو وہ کچھ بولیں گے نہیں یہ بات ہوتی ہے تو source add کرنا ہو تو اس طرح سے source add ہوتا ہے آپ کا تو یہ آپ کا images کا میں نے total overall بتا دیا اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز discuss کرنے کا بولا تھا جو میں نے already start کر دی ہوئی ہے اور وہ تھی internal external links article کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں internal link یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی website سے آپ اپنی ہی website کی کسی دوسرے article کو link کر رہے ہوتے ہو میں نے link کرنا بتا دی ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ نیچے source کے ساتھ جو unsplash ہے میں نے اس پر link لگایا ہے link لگانا میں نے بتا دی ہے اب آپ کو internal external کو explain کر رہا ہوں آپ کو خود ہی idea ہو جائے گا یہ link کونسا ہے so link لگاتے کیسے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ text select کرنا ہے یہ جو insert link option اس پر click کرنا ہے اور box میں آپ نے link دے دینا ہے تو اگر اپنی website جیسے یہ ہے seostopshop.com اس site سے اسی site کے اوپر ایک اور article لکھا ہوا ہے اس کو link دے رہا ہوں اس article سے ایک اور article کو link دے رہا ہوں ایک اور page کو link دے رہا ہوں وہ اسی website کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ ہے internal link کہ آپ نے internally اپنے ایک page کو دوسرے page کے ساتھ link کیا ہے اور اگر میں اپنی site سے کسی دوسرے کی website کو link دے رہا ہوں تو وہ ہوتا ہے external link جو میں نے unsplash کے ساتھ کیا unsplash میری website نہیں ہے میں نے اپنی website سے unsplash کو link دیا ہے اور اس کا link add کیا ہے تو میں نے یہ external link add کیا ہے اپنی site پہ جس پہ click کرنے کے بعد جو visitor ہے وہ کسی دوسرے کی website پہ چلا جائے گا یہ ہوتا ہے internal اور external link کا difference اب ہر article کے اندر کچھ internal links بھی ہوتے ہیں اور external links بھی ہوتے ہیں internal links میں یہ ہوتا ہے کہ for example یہ جو article ہے اس میں میں نے لکھا ہوا ہے 20 best places to travel in Pakistan اور اس میں سوات ویلی اور باقی ساری locations ڈسکس ہوئی بھی ہیں اب جو سوات ویلی لکھا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں میں نے اس کو ایک limited سا explain کیا ہے اب میرے اسی site کی اوپر اسی site کی اوپر میرے پاس ایک سوات ویلی کی اوپر ایک ڈیٹیلڈ ارٹیکل لکھا ہوا ہے two thousand three thousand four thousand words میں نے سوات ویلی کو completely صرف سوات ویلی کو cover کیا ہوا ہے a to z اس کے اوپر سوات ویلی کے related article لکھا ہوا ہے تو کیا ہوگا میں اپنا یہاں پہ جہاں پہ سوات ویلی کی بات ہو رہی ہے سو میں یہاں پہ جہاں پہ سوات ویلی کی بات ہو رہی ہے میں سوات ویلی کے اندر ہی یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ اپنا وہ link embed کروں گا میں بولوں گا کہ if you want to read more about سوات ویلی if you want to go to سوات ویلی you should read this article اور اس article کا title دیکھیں میں اس کے اوپر link کروں گا تو اگر کسی نے سوات ویلی میں جانا ہے تو یہ تو limited information ہے میرے پاس پورا article ہے اس پر جا کے سارا اٹھیکل پڑ سکتا ہے تو ویزٹر جو ہے اس کو ایک تو value ملے گی کہ میں نے اس کو سارا data provide کیا ہے اس کو اور زیادہ help کر رہا ہوں میں زیادہ details provide کر رہا ہوں اور دوسرا استفاد کیا ہوگا کہ اگر وہ ویزٹر اس link پہ click کرے گا تو وہ کہاں جائے گا میری ویب سائٹ کے ہی کسی دوسری article پہ چلا جائے گا تو میرے پاس ہی رہے گا وہ تو اس میرے میرے multiple articles کو وہ read کر رہا ہے تو مجھ اس کا بھی فائدہ ہے کہ وہ زیادہ دیر میری ویب سائٹ کے اوپر ہے اور میری ویب سائٹ کا جو main goal ہے کوئی ایڈ لگائے میں پیسے کمارا ہوں تو آپ کے زیادہ increase ہوں گے وہ اس کا آپ کو زیادہ maximum benefit ہوگا تو انٹرنل لنکس بھی ہوتے ہیں تاکہ users کو help ملے جاں جاں پہ ضرورت ہے اگر آپ نے کچھ لکھا ہو ہے اور آپ نے جس طرح سے یہ اوشو فوریسٹ ہے اگر اس کی بات ہو رہی تھی آپ نے اوشو فوریسٹ پہ پورا آرٹیکل لکھا ہو ہے تو آپ کو چاہیے کہ اوشو فوریسٹ پہ یہاں ڈیڈ لائن ہے اب یہاں پہ لنک دو اپنے اس آرٹیکل کو بھی تاکہ لوگ وہاں پہ جا کے پڑھ سکیں آپ کو بھی فائدہ ہو اور اس کو بھی فائدہ ہو اس کو ڈیٹیل میں انفرمیشن مل جائے کہ وہاں جانا ہے تو کیا کیا آپ اینڈ میں رکھنا ہے کیسے جاتے ہیں کتنی hiking ہے کیا کچھ ہے کیا ٹریبل گائیڈ ہے اس کے ساتھ کیا لے کے جانا چاہیے سب کچھ اس کو ریڈ مل جائے گی اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ نے وہاں ایڈز لگائے ہویا تو آپ کو وہاں سے انکم جنریٹ ہوگی جب وہاں پہ جائے گا آپ کے سائیڈ پہ وزیٹر زیادہ سٹیک کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرنل لنکس ہیں انٹرنل لنکس ہیں یہاں پہ میں نے سورس دیا کسی کا ایمیل یوز کیا تھا تو میں نے اس کو لنک دے دیا دوسرا میرے پاس پوشو فر ایسٹ کے بارے میں آرٹیکل نہیں پڑا ہوگا پوشو فر ایسٹ پہ بات بھی ڈیٹ لائن ہے صرف یا پھر یہاں پہ کلام ریور جو آ رہا ہے الانگ تک کلام ریور اب کلام ریور پہ میرے پاس پورا آرٹیکل لکھا ہو ہے اب کلام ریور پہ میرے پاس آرٹیکل نہیں ہے پر کسی اور کا آرٹیکل dictatorship ہے میں اس oder ریور پہ بہت زبادس رکھا ہو ہو تو میں اساتھ کو آرٹیکل کر دوں گا میں لنک کر دینے کے لئے کہ کلام ریور کا لنک کر رہا ہوں لیکن Tou會nar اپنے وزیٹر کو میکسیمم بیلیو دے سکو میکسیمم اس کو وہاں پہ انفرمیشن پروائیڈ کر سکو اکثر جو ہم پہ یسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ ورڈ یوز ہوا ہوتا ہے ورڈ بڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے وہ کامن نہیں ہوتا تو وکی پیڈیا کا لنک لگا دیا جاتا ہے لگہ اگر کسی نے جاننا ہے کہ یہ ورڈ جو یوز ہوا ہے یہ کیا ہے تو وہ کلک کریں اور وکی پیڈیا پہ جا کے پڑھ لیں تو ایکسرنل لنک ہوگا لنک ہے کیونکہ آپ کی ویب سائٹ سے آپ کی دوسرے کسی پیج پہ جا رہا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کو ریڈ کروانے کے لیے میں کئی اور لنک دے دوں تو آپ اگر ویب سے کہیں سے بھی کوئی اور اٹھاتے ہو ویب سائٹ اور اس کا لنک یہاں لگا دیتے ہو اس آرٹیکل کا لنک یہاں لگا دیتے ہو تو وہ آپ کی ویب سائٹ کا لنک نہیں ہے اس وجہ سے وہ ایکسٹرنل لنک ہوگا تو انٹرنل ایکسٹرنل لنک یوز ہوتے ہیں ہاں آرٹیکل میں تاکہ آپ اس کو بیسٹ سے بیسٹ کرافٹ کر سکو اور لوگوں کو میکسیموم انفرمیشن پروائیڈ کر سکو تو اگر میرے پاس کلام ریور کے ریلیٹڈ آرٹیکل ہوتا اور اس آرٹیکل کا لنک ہوتا کچھ ایسا بس تپوز کر رہا ہوں کلام ریور یہ اس کا لنک ہوتا میرے پاس کوئی آرٹیکل ہوتا اور اس کا یہ لنک تھا کلام ریور تو میں نے کیا کرنا تھا اس کو کوپی کرنا تھا اور یہاں پہ کلام ریور جو ہے اس کو کرنا تھا سیلیکٹ اور یہ جو انسرٹ لنک ہے اس کو گلٹ کرنا تھا یہاں پہ میں نے وہ لنک پیسٹ کرنا تھا اور افلائی تو یہ میں نے لنک لگا دیا یہ انٹرنل لنک ہے کہ میرے ہی ویب سائٹ کے اوپر ایک اور آرٹیکل تھا کلام ریور کے بارے میں میں نے میں نے اس کو یہاں پہ بیٹ کر دیا یہ انٹرنل لنک ہے اور ایکسٹرنل لنک کیا ہے یہ جو آپ نے سورس میں کیا انسپلیش کہ آپ کے پاس آرٹیکل نہیں تھا کلام ریور کا آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا کلام ریور مرٹیپل آرٹیکلز آگے کوئی بھی ایک اٹھایا اور اس کو لنک کر دیا تو وہ تھا ایکسٹرنل لنک تو یہ انٹرنل لنک کیوں ضروری ہیں کیونکہ آپ لوگ میکسیموم انفرمیشن اپنے وزٹر کو دینا چاہتے ہو تو آپ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہو ہر آرٹیکل کے اندر یوز ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ صرف اپنی بات کی جا رہے ہو کیونکہ آپ وزٹر کو چاہتے ہو کہ میکسیموم سے میکسیموم انفرمیشن ملے انٹرنل لنک ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اگر ہم نے کبر کیا اور چیزوں کو ہم اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ہماری سائٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ سٹیک کریں ہماری ڈیفرنٹ آرٹیکلز کے اندر موو کرتے رہیں اور جتنی دیر زیادہ وزٹر سٹیک کرتے ہیں اچھا یوزر ایکسپینیس پروائیڈ کر رہے ہیں آپ اس کو آپ کے الٹیمیٹری رینکنگ بھی بیٹر ہوگی انکم بھی بیٹر ہوگی سب کچھ بیٹر ہوگا سو یہ انٹرنل لنک لگایا میں نے کلامریور کا اپنی ہی سائٹ کے کسی دوسرے پیج کو لنک دے دیا ایکسٹرنل جو آپ کے پاس انسپلیش کی اگزیمپل ہے دونوں لگانے کا میتھوڈ سیم تھا وہ بھی ایسی لگایا یہ بھی ایسی لگایا صرف ایک چیز کا ڈیفرنس ہے انٹرنل لنک ختم ہوگیا یہی بات ہی یہ کنسپٹ ختم ہے لیکن اب انٹرنل لنک ہے اب کیا وہاں میں اس کو پریویو کرتا ہوں یہ آپ کے پاس آرٹیکل آجاتا ہے میں آپ کو ایکسیمپل دے رہا ہوں کلامریور جو ہے وہ آپ کی ہی ویب سائٹ کا کوئی دوسرا پیج ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اس آرٹیکل پہ آتا ہے اور اس آرٹیکل پہ آنے کے بعد وہ جو کلامریور کا لنک لگاوا ہے وہ اس پہ جا کے وہاں پہ کلامریور پہ کر دیتا ہے کلک یہ آپ کے پاس آئی کلامریور اس پہ کرتا ہے کلک اب دیکھیں اس تیم ٹیپ کے اندر لوڈنگ ہوئی اور نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہ پیج نوٹ فاؤنڈ اس لیے آئے گا کیونکہ ہمارے پاس تو ابھی تک پیج ہے ہی نینا میں نے تو سپوز کیا ہوا ہے پر جب کوئی کلامریور پہ کلک کرے گا آپ کی ویب سیٹ کے دوسرے پیج پہ چلا جائے گا تو یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ تو ایررر دے رہا ہے ایررر اس لیے دے رہا ہے کہ میں نے سپوز کیا تھا کہ میرا پیج ہے ایک ہے کلامریور کا اصل میں نہیں ہے تو اگر ہے تو کیا ہوگا کہ کلامریور کا پیج اوپن ہو جائے گا جو آپ کی ویب سیٹ کا کوئی دوسرا پیج ہے تو سیم ٹیپ کے اندر ہی لوڈ ہوا اور نیا پیج اوپن ہو کوئی مسئلہ نہیں میری ویب سیٹ ہے نا ویسٹر چھوڑ کے تو نہیں کیا میری ویب سیٹ تو سیم ٹیپ میں لوڈ ہوا ہے تو خیر ہے لیکن اگر ایکسٹرنل لنک ہے کسی اور کی ویب سیٹ کو جا رہا ہے جیسے انسپلیش میرے پاس یہاں پڑا ہوئے ہے اور انسپلیش کے کوئی کلک کرتا ہے اور سیم ٹیپ میں ہی لوڈنگ ہوتی ہے اور وہ انسپلیش اوپن ہو جاتا ہے تو کیا ہوا میں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کو لھاڑی مار دی میں نے اپنا وزیٹر کسی اور کو دے دیا میری سائٹ چھوڑ کی جا چکا وہ میرے میں نے بہت بڑی غلطی کرتی مین اگر میں انسپلیش پہ آتا ہوں یہ اس پہ کلک کرتا ہوں سیم ٹیپ میں لوڈنگ ہوتی ہے انسپلیش کے سائٹ اوپن ہو جاتی ہے میری سائٹ کھائیں میری سائٹ ہو گئی انٹرنل لنک تھا تو مسئلہ ہی نہیں تھا میرے ایک آرٹیکل کو چھوڑا تو دوسرے میری آرٹیکل پہ ہے تو سٹل میری ویب سائٹ پہ ہی ہے پرسن پٹ ایکسٹرنل لنک تھا تو کیا ہوا میری ویب سائٹ گئی یہ انسپلیش کسی اور کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی تو میں نے اپنا وزیٹر گفٹ کر دیا اٹھا کے کسی اور کو دے دیا اب دوبارہ واپس وہ آئے گا نہیں آئے گا کون کترے لوگ ہیں جو بیک کر کے واپس میری سائٹ پہ واپس آئیں تو میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو جب ایکسٹرنل لنک لگاتے ہیں تو ہمیشہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو سیم ٹیب میں لوڈنگ ہے اس کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں ہم لوگ اس کو نیو ٹیب میں اوپن کرواتے ہیں ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں کہ سیم ٹیب میں جو لوڈنگ ہو رہی ہے یہ نہ ہو ایک ٹیب میں میری سائٹ اوپن رہے ایک اور نیا ٹیب اوپن ہو جائے وہاں پہ دوسرے پرسن کی سائٹ اوپن ہو جائے ایکسٹرنل لنک پہ لیے تو ایسا ہو کچھ کہ یہاں پہ جیسی کچھ سیمپل کلک کریں میں تو نیو ٹیب کلک کر کے بول رہا ہوں مطلب یہاں پہ کلک رائٹ کلک کر کے اوپن کر رہا ہوں لیکن آٹومیٹک ایسا ہو کہ جیسی ہم سپلیش پہ کلک کریں تو نیو ٹیب ایک اوپن ہو وہاں پہ انسپلیش اوپن ہو لیکن پرانے ٹیب کے اندر میری سائٹ بھی اوپن رہے تو وزیٹر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا آپ کی سائٹ کو لیپ کر جائے گا جو بہت برا ہے آپ کے لئے تو آپ لوگ کیسے اسی سو کرتے ہیں میں واپس آرٹیکل پہ آتا ہوں انسپلیش پہ میں آیا میں انسپلیش پہ یہ لنک ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں دوبارہ اس لنک لگا کے دکھا رہا ہوں اور لنک ختم میں نے کیسے کیا ہے آپ اس لنک پہ کلک کریں اور یہ آپ کے پاس دکھیں جو لنک لگا وہ آرہا ہے Pencil icon آرہا ہے ساتھ یہ Remove Link Option آرہا ہے وہ ختم کر رہا ہوں Edit بھی کر سکتا تھا لیکن میں بالکل��이ش پہ между 0 سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ clarity آئے تو یہ لنک ہے جو میں نے لگانا تھا میں نے اس کو کوپی کیا اور میں واپس آیا اور یہ unsplashed میں نے سلیکٹ کیا اس کو یہ Insert link ہے Oracle Yangash یا Paste کیا Apply کر دوں گا تو same method ہے Internal link کے بھی وہی تھا External linkا بھی وہی تھا پر new time میں open کروانا ہے مجھے external link تاکہ میری ویب سیٹ لیو نہ ہو میری اس سیم ٹائم میں اوپن رہے اور نیو ٹائم میں ایکسٹرنل لنک والے کی اوپن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپلائی کرنے کی بجائے ایکسٹرنل کا فرق بتا رہا ہوں صرف انٹرنل میں صرف اپلائی کر دینا تھا آپ کے اپنی سائٹ کا لنک ہوتا یہ تو آپ نے صرف اپلائی کرنا تھا لیکن ایکسٹرنل ہے کوئی اور ویب سیٹ ہے تو آپ یہ ساتھ جو لنک اپشنز آ رہے ہیں یہ جو گیر سائن بناو آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کے پاس لنک تیکسٹ اور ساتھ یہ آپ کے پاس ایک باکس بناو آ رہا ہے جس کے آگے لکھاو ہے اپنے اس باکس کو چیک کرنا ہے یہ لنک جب کلک کیا جائے گا تو نیو ٹائم میں اپن ہوگا سیم ٹائم میں اپن نہیں ہوگا یہ میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ لنک ایکسٹرنل ہے یہ میری ویب سیٹ کا لنک نہیں ہے تو اب میں اپڈیٹ کروں گا اب یہ لنک لگ چکا اب میں لنک سامنے ویسی نظر آ رہا ہے لیکن اب کیا ہوگا اب میں یہاں پر پریویو بھی کلک کرتا ہوں وہ جو پریویو ہے وہ ریفرش ہوتا ہے اب میں جب انسپلیش پر سیمپل کلک کروں گا رائٹ کلک نہیں اب سیمپل کلک کروں گا مطلب وہ رائٹ کلک کر کے اور اس کو میں اپن کروں نیو ٹائم میں بیسا نہیں میں سیمپل کلک کروں گا تو یہ نیو ٹائم میں اپن ہوگا یہ دیکھیں یہاں سپلیش آ گیا اس پر اب سیمپل میں کلک کرنے لگا ہوں تو کیا ہوا کہ اوٹومیٹکلی نیو ٹائم کے اندر اپن ہوگا ہے پرانے ٹائم میں جو پہلے والا ٹائم ہے اس میں میری سائٹ اپن ہے تو میں نے ویزیٹر جو ہے اس کو ابھی تک کھویا نہیں ہے میں انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے کہ جاؤ آپ چلے جاؤ میری خیار ہے میری سائٹ ابھی تک اپن ہے ساتھ وہ اس سائٹ پر جائے گا اس کو دیکھے گا اس کے بعد واپس آ سکتا ہے کسی ٹائم بھی میری سائٹ اس کے بعد ٹائم میں اوپن ہے تو ایکسٹرنل لنک میں آپ اوپن لنک اوپن لنک اوپشن ہے اس کو آپ اینیبل کرتے ہو یہ کرنے کے بعد آپ پابلش کر دو گے ایمیج بھی آئیڈ ہو گیا لنک بھی آئیڈ ہو گیا پرما لنک بھی کر لیا یو آرل بھی کر لیا ایمیجز آل ٹائگز بھی کر لیے سب کچھ ہوا ہم بھی کر چکے ہوئے ہیں ایمیجز آل ٹائگز جو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور جاتے جاتے صرف اس کی کیٹیگری کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیٹیگری ہم نے کوئی سیلیکٹ نہیں کی تھی آپ نے اگر پوسٹ ایکشن میں کیٹیگریز بنائی ہوں گی تو وہ ساری جس طرح یہ ڈسکلے ہو رہی ہیں اسے ڈسکلے ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈریکلی یہاں سے بھی بن سکتی ہے اور جب بنا لیتے ہیں تو پھر ہم نے اس پر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیکل کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں یہ لائف سٹائل کے ریلیٹڈ ہے ٹریبل میرے پاس نظر نہیں آرہا اس پر سے میں نہیں کر رہا میں لائف سٹائل کلک کر کے اس کو اپڈیٹ کر دوں گا یہ آرٹیکل لائف سٹائل کے اندر آپ کا پبلش ہو گیا ہے تو ارگنایز کرنے کے لیے کیٹیگریز ہوتی ہیں اپڈیٹ کرنے کے لیے in this video we talked about internal external links and images all tags i hope kia آپ لگو سمجھ آگے ہوگی that is it for this video thank you so much see you in the next video